نمزکر اس میں ہم موجود ہیں کرنال کے جنڈلا گیٹ سٹیت اندرا کلونی میں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کرنال کی ڈرکس ڈپارٹمنٹ ٹیم کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ ایک نامی گرامی دوائیوں کی کمپنی کی نقلی فیکٹری کرنال میں چل رہی تھی اور دو بڑے گوداموں پر ڈرکس ویباگ کی چھاپے مار کاروائی کی اس میں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ریٹ جہاں پر کرنال میں بڑی س انکھیا میں انگریجی نقلی دوائیوں کا ایک بڑا جکھیرہ برامد ہوا ہے اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں کیونکہ کس طرح سے نقلی دوائیوں سے جو کاروبار ہے وہ کرنال میں اور پورے ہریانہ بھر میں کتنا فلفول رہا ہے اس کا جیتا جاگتا ہے دھارن یہ ہے کہ کس طرح سے کرنال میں دھڑلے سے ایک کمپنی کی فیک نقلی دوائیاں بنا کر کس طرح سے مارکٹ میں اتاری جا رہی تھی لاکھوں روپے کی قیمت کی دوائیاں برامد کی گئی ہے پورے کے پورے گودام یہاں سے برامد ہوا ہیں کمپنی کو شک ہوا جس کے بعد کمپنی نے ڈرکس ڈیپارٹمنٹ کو اس کی جانکاری دی پکتہ ثبوتوں کے بعد ڈرکس ڈیپارٹمنٹ کے جو ٹیم ہیں وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بڑی کامیابی کرنال کی ڈرکس ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم کو لگی ہے اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیاں میں ہم آپ کو بتائیں کہ لاکھوں دو روپے کی سنکھیاں میں دو گودام جو یہاں پورے بھرے ہوئے ہیں نقلی دوائیوں کے کس طرح سے یہاں پر تیار کی جاتی تھی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی پر سیمپلنگ کرتے ہوئے ڈرکس ڈیپارٹمنٹ کے عدی کاری اور اس میں جو ڈرکس انسپیکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک سر ہیں ان سے جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ جانکاری ملے تھی سر کیا کچھ جانکاری ملے تھی کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے اسے آج جو میں شکیات پراف ہوئی تھی کہ یہ جونڈلا گیٹ میں ایک فیکٹری چل رہی ہے جس میں ہوایدروپ سے انگریجی دوائیاں بنای جا رہی ہیں اس کا سنگیان لیتے ہوئے آج یہ ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے جس میں میں اور مسٹر ملک شامل ہوئے اور ہمارے ہیڈکوارٹر سے بھی مسٹر تنے جائے جو اسسسٹنٹ سٹیٹر کنٹرولر ہیں وہ بھی آئے موقع پر تو یہ جو جانچ کے لیے ہم آئے وہ بات سہی تھی یہاں پر ہمیں بڑی بھاری مہترہ میں انگریجی دوائیاں بنتی ہوئی پائی گئی جن کی جب جانچ کی تو ایسا کوئی دستاویجی سپرم کے پاس موجود نہ ہے جو ان کو انگریجی دوائیاں بنانے یا بیچنے کی ان کے پاس کوئی لیسنس وغیرہ یہ دکھانے ہی پائے موقع پر تو اس کے پاس شاہد ہم نے سب ہی دوائیوں کو سیز کر لیا ان کے سیمپل لے لیا گئے اور ان کا جتنا بھی را میٹریل پرنٹنگ میٹریل تھا وہ ہم نے زفت کر لیا گئے تو کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں ان سریا پر ابھی موقع پر جہاں چل رہی ہیں ان کا سپروائزر ہے وہ موقع پر موجود ہے تو کس نام سے فرم جی سریا ہے یہ فرم جو انہوں نے نام بتا ہے شیوہ ششیٹ کے نام سے فرم کس کی ہے کیا نام ہے ان کا اس لئے ان کے جو اونر ہے سنجیو کمار ورمہ ہے تو کاروائی کی جائے گی بالکل کاروائی کی جائے گی تو نشیلی دوائی ہیں یہ بیند دوائیہ نہیں ہیں نہیں نشیلی دوائیہ بیند دوائیہ نہیں ہیں یہ انگریجی دوائیہ ہیں پرنتو یہ بغیر لسنس کے بنایا جاتا ہے یہ بڑی سنکے میں ملے ہیں تو کس کمپنی نے شکایت کری دی تھی جن کی دوپلی کسی بھریتیاں یہ ہمیں آج لکھت شکایت کمپنی نے کی تھی یہ کرنال آئیکون ہیلتھ لائن کے نام سے منفیکچرر ہے ان کا بھی یہاں پہ مال بنایا جا رہا تھا اور وہ بھی ہوں یہاں سے جب تو نقصان ہو سکتا ہے اگر آم آدمی اس طرح سے نکلی دمائیاں کو سیمن کرے گا تو کہیں نہ کہیں یہ نکلی دمائیاں اگر کوئی بھی کھاتا ہے تو بالکل سید سے کھلواڑا ہو سکتا ہے آپ کو شبنا سر میں سنیل دییا ڈرگ کنٹرول آفیسر کرنال تو یہ آپ نے دکھا کہ سنیل دییا ڈرگ کنٹرول آفیسر کرنال کا کہنا تھا کہ کس طرح سے نقلی دوائیوں کی ایک فیکٹری کا یہ سمیہ آپ نے لائیو تصویریں دیکھی اور ہم آپ کو بتائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے اندرہ کلونی جو جنگلہ گئی علاقے میں پڑتی ہے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ جو کمپنی کی ادھکاری ہیں ان سے بھی ہم باتشیت کرنا چاہیں گے آپ یہ تصویریں سمیہ دیکھ سکتے ہیں جو جنون جن کی کمپنی تھی انہوں نے جو ہے ڈرگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کو ریڈ کی جانکاری دی اور کس طرح سے انہوں نے توام ثبوتوں کے ادھار پر بتایا کہ دو بڑے گوداموں میں نقلی دوائیاں بڑے ستر پر بنائی جا رہی تھی سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس کمپنی سے آپ ہیں اور کیا کچھ جانکاری دینا چاہیں گے میرا نام دیپک سچدیوہ ہے اور میں آئیکن ہیتھلائن کا پارٹنر ہوں ہمیں مارکٹ سے پتا لگا کہ ہمارے نام سے کوئی نقلی دوائی مارکٹ میں بیچ رہا ہے جس پڑک کو ہم بناتے نہیں ہیں وہ بیچ نمبر ہمارے ڈیکارڈ میں نہیں ہے تو مارکٹ سے پتا لگنے کے بعد ہم نے ڈرگ آفیس میں شکایت کی اس کی تو اس جو مارکٹ میں جو مارکٹ میں جو پڑک کی فوٹو آئی تھی اس کے اوپر ان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا تو ہم نے ڈرگ آفیس میں جب شکایت کی تو ڈرگ آفیس کہتا ہے کہ چلو ہم ایک بار وہاں پر جا کے انسپیکشن کرتے ہیں تو یہاں پر آ کے جب دیکھا تو ہم نے ہمارے ہی کمپنی کے نام سے دو پڑکٹ یہاں پر بن رہے تھے اور اس کے علاوہ بہت سی باقی کمپنیوں کے نام کے بھی نقلی پڑکٹ انہوں نے بنا رکھے تھے یہاں پر تو یہاں پر دو گڑاؤن بھرے بھرے ہمارے کو ملے ہیں دوائیوں کے جس میں کی الگ لگ کمپنیوں کے نام سے یہ دوائیاں نقلی بنابنا کے بیچ رہے تھے سر بہت سنکھیا میں دوائی ملی ہے اور سر قیمت تو لاکھوں میں ہے لیکن ایکزیک قیمت تو جب کاؤنٹنگ کے بعد ہی پتہ لگ سکتی ہے سر عام آدمی کے لیے تو جان لیوا ہے یہ آدمی دوائی کھاتا ہے کہ میں اس کو کھانے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا شیئر کریں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوچنا ملتا ہے یہ آس پاس کے تمام علاقے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے سمیں کردال کے جنڈلہ گیٹ علاقے کے سامنے جو اندرہ کلونی پڑتی ہے وہاں پر اس سمیں ڈرکس دیپارٹمنٹ کی ٹیم جو ہے لائیو ریڈ مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی ہم آپ کو بتائیں کہ دو بڑے گودام یہاں سے پکڑے جاتے ہیں گودام کھلے ہوئے ہیں سرسیل کر دی ہیں ایک بار ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے گودام کی کچھ تصویریں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ لاکھوں روپے کی قیمت کی دوائیاں یہاں سے برامد ہوتی ہیں آپ یہ تصویریں سمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دوائیاں تک یہاں پر بنائی جاتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیکنگ مٹیریل تک یہاں سے برامد ہوتا ہے تمام طرح ہے کہ آپ یہ سمیں جو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نکلی دوائیاں یہاں پر بنائی جاتی تھی اور اپنے آپ میں بڑی خبر ہے سر یہ منز اور انیملز کی بھی دوائیاں بناتے تھے تو آپ انیملز کی زیادہ ہے آپ کی کمپنی کی بھی انیملز میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انیملز تک کی نکلی دوائیوں کا ایک بڑا جھکیرہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں روپے کی قیمت کی نکلی دوائیوں کی بنانے کی ایک فیکٹری برامد کی ہے جس میں کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیار مال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے تیار مال کی کس طرح سے بڑی سنکھیاں میں جو پیٹیاں ہیں وہ یہاں پر برامد ہوئی ہے فیڈ کنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پشو کو دی جانے والی ویٹرنری دوہارو پشو ہوتے ہیں ان کو دی جانے والی جو دوائیاں ہیں وہ تک یہاں پر تیار کی جاتی ہے نہ صرف انسانی جان کے ساتھ بلکہ پشو کی جان کے ساتھ بھی بڑی سطر پر یہ کھلوار کر رہے تھے یہی ہریانہ کے کرنال سے اس میں آپ خبر دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے تمام لوگوں سے کرنال کے تمام لوگوں سے کہ اس خبر کو اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے جو ڈرکس مافیاں ہیں جو جس طرح سے نکلی دوائیوں کا بڑے سطر پر کاروبار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے یہ لائیو ریڈ کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بڑے گودام جو ہے یہاں پر پکڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہمالیا مندل مکسٹر جو پشووں کے لیے دیا جاتا ہے ڈیری انڈسٹری میں خاص طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے ایک نامی گرامی کمپنیوں کا جو یہاں دوائیوں کا جکھیرہ بنامت کیا گیا ہے کئی کمپنیوں کی یہاں پر جو ہے نکلی دوائیاں بنامت کی جاتی تھی کمپنی کے عدیگاری ہمارے ساتھ ہیں سر اپنے ہمیں اتنا بڑے سطر پر کاروبار چل رہا تھا کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہیں نہ کہیں آپ چاہیں گے کی ڈرگ سے بھاگ سے بھی کہیں نہ کہیں چوک ضرور ہوئی ہے سر نہیں ڈرگ بھی بھاگ سے کوئی چوک نہیں ہوئی ہے سر کوئی بھی یہ کیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے چھپ چھپا کے کام کرتا تھا یہاں پر کیا ہے لیبر جو آسپڑوس کی لیبر سے چھوٹے لیڈیس کو لگا لیا بچوں کو لگا لیا یا کسی بجرگوں کو لگا لیا ان کو کام کر لیا انپڑ لیبر کو لگایا جب کام پہ لگا ہوگے تو ان کو سمجھ میں نہیں ہے کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ لیبر پڑی لکھی نہیں ہے اب وہ پڑھ لکھی ہوتی تو بتا دیتی ہی نہیں کتنے سالوں سے یہاں کام چل رہا سریعی قریبہ پانچ سی سال سے یہاں کام چل رہا بڑے لوگ شامل ہو سکتے ہیں سر بہت ہو سکتا ہے بہت ہو سکتے ہیں ہم نے کافی پرچیز بل دیکھیں اس میں کافی ڈرگ کے جو بل ہیں وہ ان کے نام پہ کٹ ہوئے ہیں جبکہ ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے اس کو خریدنے کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ بڑے سطر پر اس کا گڑ بڑ گھٹالا سامنے آیا ہے کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایسی ایسی دوائیاں یہاں سے برامد ہوئی ہیں جن کے پاس جن کو خریدنے کے لیے آگے ایک بڑا لیسنس صحیح ہوتا ہے تو سوال بڑا گمبیر ہے کہ اس دوائی کے کالے کاروبار میں کئی بڑی ہستیاں سامل ہو سکتی ہے کئی ایسی بین دوائیاں جو اس میں ملائی جاتی ہیں جو ان کے پاس لیسنس تک نہیں ہے اس کو خریدنے کا تو آدمیوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کی دوائیوں کا جو جکھیرہ ہے وہ برامت کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو جرور شیئر کریں یہ آپ دیکھتے ہیں رو مٹیریل کس طرح سے تیار کیا جاتا تھا ایلوپیتھک ڈرگ کا بھی بڑا جکھیرہ فنڈ فلوکس بولس لیوو فلوکسن فلوکساسین نقلی دوائیوں کا جکھیرہ بڑی سنکھیا میں برامت ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر دوائیاں تیار کی جاتی تھی تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیکیجنگ جتنے بھی مشینری ہے وہ تک یہاں پر برامت ہوتی ہے سوال بڑا گمبیر ہے کہ کس طرح سے کرنال کے جنڈلا گیٹ علاقے میں ایک بڑے سطر پر نقلی دوائیوں کا کالا کاروبار یہاں پر چل رہا تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سطر پر مشینریہ یہاں پر برامت ہوتی ہیں آپ یہ سمیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمالیہ کمپنی کی نقلی دوائیاں نہ صرف پشو کو بلکی کس طرح سے آدمیوں تک یہاں پر دوائیاں کس طرح سے ایک ایسے ڈرگز جس کو کوئی بیچ بھی نہیں سکتا جس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا وہ تک یہاں سے برامت ہوتی ہے تو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ہم چاہیں گے جیدہ سے جیدہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں اگر بھویشے میں کسی اور کے پاس بھی اس طرح کی جانکاری ہوتی ہے جو پشو کو دیے جاتے ہیں ایک کس طرح سے نامی گرامی کمپنی کی جو دوائیاں ہیں وہ یہاں پر کھلے ہام بیچی جا رہی تھی کس طرح سے تیار کی جا رہی تھی اور ہم چاہیں گے جیدہ سے زیادہ لوگوں سے کہ اس خبر کو اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ پورے دیش بر میں یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ کرنال میں کس طرح سے نکلی دوائیاں نہ صرف پشو کے لیے بلکہ آدمیوں کے لیے بھی جو ایسے ڈرکس ہیں جن کو یہ خرید تک نہیں سکتے تھے جن کے پاس اس طرح کے لیسنس تک نہیں تھے وہ بھی یہاں سے برامد ہوتی ہیں آپ یہ تصویریں سمید دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے کرنال کی جہاں پر نکلی دوائیوں کا جھکیرہ اور کس طرح سے سینکڑوں کی سنکیہ میں یہاں پر آدھے سکتے ہیں پیکیجنگ مٹیریل ہزاروں بوتلیں ہزاروں کنٹینرز برامد ہو ہیں ابھی صرف ہم آپ کو یہ ایک گودام کی تصویر دکھا رہے ہیں ایک گودام اور ہے جس کو ڈرکس ڈپارٹمنٹ نے سیل کر دیا ہے اور کس طرح سے بڑے سطر پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی کامیابی ڈرکس ڈپارٹمنٹ کی اور کہیں نہ کہیں ہم آپ کو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کئی ایسی کمپنیوں کی دوائیاں یہاں سے برامد ہوتی ہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمالے بتیسہ پشووں کو دی جانے والی دوائیاں کس طرح سے ہزاروں پیکنگز یہاں پر پکڑی گئی ہیں فیوو وائنڈ جو آدمیوں کی دوائیاں ہیں پشووں کی دوائیاں ہیں کس طرح سے ایک انسانی جان کے ساتھ ساتھ کھلوار کیا جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دوائیاں لیتے ہیں تو الٹ جرور رہی ہے کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کرنال میں بڑے سطر پر کرنال کے جو کیمسٹ ہیں یہ ملی بغت کر کے اس طرح کی دوائیاں بیچ بھی رہے ہیں خرید بھی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈرگز ڈپارٹمنٹ کو کاروائی جرور کرنی چاہیے کیونکہ امومن دیکھا جاتا ہے چاہے کرنال کے کلپنا چاہلا سرکاری ہسپٹل کے آمنے سامنے کی جتنی کیمسٹ ہو اور ہم کئی بار دکھا چکے ہیں کہ کرنال میں دوائیوں کا گورک دندہ کئی سالوں سے ہاں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس پر کوئی کاروائی ہوتی نظر نہیں آتی ہے ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے پروپوگنڈا میڈیسنز تیار کی جاتی ہے جو عام آدمیوں کو دی جاتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ ایک جنور میڈیسنز ہوتی ہیں اچھی نامی گرامی کمپنیوں کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو چالیس سے پچاس روپے کا ایک پتہ آتا ہے دس گولیوں کا لیکن ایک تین سے چار روپے کا پتہ تیار ہوتا ہے جس پر سیدھے طور پر ڈاکٹرز کیمسٹ والے لاکھوں روپے کم آتے ہیں وہ دوائیاں کرنال کے کیمسٹوں پر کھولیام بیچی جاتی ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجنز سرکاری ہسپیٹل ہو سیویل ہسپیٹل ہو اس کے آس پاس کم سے کم پندرہ سے بیس ایتیتی دکھانے ہیں جہاں پر اگر چیکنگ کی جائے جہاں پر اگر چھاپے مار کاروائی کی جائے تو کئی سنکھیاں میں ایسی کئی چھوٹی کمپنیوں کی دوائیاں جو نکلی دوائیاں جیسے کہا جا سکتا ہے جو لوکل میڈ کمپنیوں میں کس طرح سے بنائی جاتی ہے جس پر پیسہ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر ان کی بیلنگ چیک کی جائے تو تین سے چار روپے کا ایک پتہ بکتا ہے وہ جو کیمسٹ کو دیتے ہیں جو دوائیوں کے کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں اور وہ آگے دوائیاں کس طرح سے پینتی سے چالیس روپے کا دوائی کا پتہ بیچا جاتا ہے اگر ڈوکٹرز اگر مریضوں کو اچھی کمپنیوں کی دوائیاں دے تو نشی طور پر مریضوں کو اچھا علاج ملتا ہے لیکن ایک بڑے سطر کا یہ جو ڈرکس مافیا ہے وہ کرنال اور ہریانہ میں بڑی تیجی سے فلفول رہا ہے آج جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نکلی دوائیوں کی ایک بڑی فیکٹری کا بانڈا فور ہوتا ہے دو بڑے گودام جن پر لاکھوں روپے کا مٹیریل یہاں پر تھا پکڑا جاتا ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کیا اس طرح کی کاروائی آگے بھی جاری رہیں گی کرنال کے تمام کیمسٹوں کی دکان پر خاص طور پر جو سرکاری ہسپٹل کے آسپاس کیمسٹ کی دکان ہے کیا وہاں پر چیکنگ کی جائے گی کیا کس طرح سے بڑے سر پر پروپگنڈا میڈیسنز ہو اس طرح کی میڈیسنز ہو کھلے طور پر وہاں پر بیچی جاتی ہے ان کی بلنگز کیوں چیک نہیں ہوتی ہیں کیوں سرکاری ڈاکٹرز اس طرح کی دوائیاں مریضوں کو لکھتے ہیں جو اپنے آپ میں کئی طرح کے سوالیاں نشان کھڑے ہوتی ہیں تو ہم چاہیں گے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں کمال میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال